تلاوت کی جائے کہ جس کتاب میں دور ہے جس کتاب میں رحمت ہے جس کتاب میں اللہ نے برکت کو نازل کیا ہے اس کتاب کی اس گھر میں تلاوت کیتا ہے اس لوایت میں جنتا ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گھر اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے جس طریقے سے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے اور چاند چمکتے ہیں کہ جب آسمان پر دیکھتے ہیں رات وقت ستارے چمکتے رہتے ہیں چاند چمکتا ہے تو کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اسی طرح سے جس گھر میں صبح اوپر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمکتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ قرآن مجید ہے اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بے چک میری طرف سے تحتیق میری طرف سے کتاب آیا کتاب کتاب آئی اور نور آیا تو اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی ہے اگر چاہتے ہیں کہ پوری زندگی اچھی طریقے سے گزرے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید ہے وہ پورے قرآن کو جھوڑا قرآن آتا ہے یا قرآن مجید کی کچھ آئے تو وہ گلے میں پہن لیتے ہیں کبھی تلاوت نہیں کیا ہم لگی میں کبھی پڑھ کر دیکھا نہیں کبھی نانسیشن نہیں پڑھا قرآن مجید کا کہ اللہ کیا ہے کیا رہا ہے قرآن مجید میں اللہ کیا میسج دینا چاہتا ہے اپنے بندوں میں کبھی وہ پڑھ کر نہیں دیکھا لیکن گلے میں قرآن مجید کو لٹکا لیا جب سوال کیا گیا کہ گلے میں قرآن مجید کو کیوں پہنا ہے جو جواب یہی ملا اس لیے کہ قرآن مجید اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَمُنَزْلُ مِنَ الْقُرْعَانِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے جو یہ قرآن مجید نازل کیا ہے اس قرآن مجید میں شفا ہے تو گلے میں پہنا ہے کم قرآن مجید کو اس لیے کہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید میں شفا ہے تو جس طریقے سے قرآن مجید میں شفا ہے ویسے ہی اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نازل کیا ہے جس کا نام ہے سورہ نحل سورہ نحل یعنی مدھو مکھی کا سورہ مدھو مکھی جو ہے وہ شہد بناتی ہے اور شہد کے لیے پورا سورہ قرآن مجید کے اندر ہے اور شہد کو لوگ کھاتے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے کہ شہد میں شفا آئے شہد کے اندر شفا ہے ہنی کے اندر شفا ہے کسی بھی کمپنی کا یہ ڈابر ہنی ہے یا دوسری کمپنیوں کا ہے شہد کے اندر شفا ہے تو شفا کی وجہ سے شفا کو حاصل کرنے کے لیے شہد کو کیا کرتے ہیں کبھی دیکھا آج تک کہ کسی نے شہد کی ڈابر ہنی کی ایک بوتل کو لے کے گھرے میں رٹکا لیا ہو ڈابر ہنی کی بوتل کو کسی نے گھرے میں نہیں لٹکایا بلکہ ڈابر ہنی سے اگر شفا چاہیے تو کھانا پڑتا ہے کسی دریقے سے جس طرح شہد کو جب کھاتے ہیں تو شفا کرتی ہے قرآن مجید کو بھی گھرے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے یہ قرآن کو پڑھنے سے شفا ملے گی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو شفا ملے گی تو قرآن مجید کا نور اور قرآن مجید کی رحمت اور برکت نالل ہوگی اے اس سے ہی قرآن مجید کو گھرے میں لٹکانے سے پائدہ نہیں ہوگا اتنا زیادہ تو ضروری ہے کہ اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کی جائے اسی لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آخری وقت آیا تو پیغمبر اسلام نے جو ایک حدیث فرمائی ہے حدیث سقلین کے نام سے جو حدیث مشہور ہے اور آپ سب کو وہ حدیث یاد ہوگی یہ باہر آپ نے سنا ہے تو یہ حدیث نے پیغمبر اسلام تو ہر ہی لیکن کیونکہ پیغمبر اسلام نے آخری وقت میں فرمایا ہے اس لئے حدیث بھی ہے اور پیغمبر اسلام کی وسیعت بھی ہے یہ پیغمبر اسلام کی وسیعت بھی ہے کہ انی تارہ کن فی کن سقلین میں تمہارے درمیان دو بھائی بھرکم چیزیں دو مصبوط چیزیں دو گرانقل چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ چھوڑے جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی آخری حدیث ہے یہ وسیعت بھی ہے پیغمبر اسلام کی کیونکہ بیوندر اسلام نے کہا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ عیت ردی اہل و بیت میں تمہارے درمیان دو گھران قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں جب تک ان دونوں سے تمسکت رکھو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو میرے پاس ہوسے کاؤسر تک آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک طرف قرآن دیا ہے اور ایک طرف اہل بیت کا دامن دیا ہے تو اگر کوئی پھول پر سے گزر رہا ہے اور ایک ہاتھ میں کچھ ہو تو ڈس بیلنس ہو سکتا ہے دوسری وقت ڈس بیلنس نہیں ہوگا جب دونوں ہاتھ میں کچھ ہو تو پیغمبر اسلام نے دونوں آنکھ میں قرآن مجید اہل بیت کا دامن دیا ہے لیکن مشکل یہ ہے اور آج کی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو تو اپنایا ہے لیکن قرآن مجید کو بالا اطاف رکھ دیا اور کچھ لوگوں نے قرآن مجید کو پکڑ دیا اور اہل بیت کو سنڈ دیا تو مشکل یہی ہے تو پیغمبر اسلام نے کسی ایک چیز کو حوالے نہیں کیا دونوں چینوں کو حوالے کیا ہے تو ضروری ہے کہ قرآن مجید کو بھی پکڑ کر رکھیں اور اہل بیت کے دامن کو بھی پکڑ کر رکھیں کیونکہ قرآن مجید اور اہل بیت پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ دونوں چیزے ساتھ ساتھ ہیں دونوں دوسرے سے الگ نہیں ہیں اور جن لوگوں نے الگ کرنے کی کوشش کی سروں تن میں جدائی کر لی لیکن قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں کر سا اور قرآن مجید پڑھنے کا حق دنیا میں آگر کسی کو سب سے زیادہ قرآن مجید کی طرعوت کرنے کا حق ہے تو ہمیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جب پہلے مان دنیا میں آئے تو رسول کے ہاتھوں پر قرآن کی طرعوت کی جب حسین دنیا سے گئے دنوں کے نیزہ پر قرآن مجید کی طرعوت کی قرآن مجید کی طرعوت کا حق ہمیں ہی ہے اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی طرعوت سے پہلے ہی جب پہلی آیتیں نازل ہوئی تو کہا کیوں اللہ نے کہا؟ کہ اس قرآن مجید کو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کوئی شک و شنبے کی بنجائج نہیں یاد رکھنا قرآن کی طلاوت سے پہلے شک و شنبے کو دل سے دور کر دینا دل میں شک لے کر قرآن مجید کی طلاوت نہ کرنا تو قرآن مجید ہے کہ جو لا رعب ہے اور اہل بیت مہیں جو بے عیب ہیں جس طریقے سے قرآن مجید لا رعب کتاب ہے اہل بیت ہی بے عیب ہیں ان کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے جس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لو نزلنا حاضر قرآن على جبل ان لرعیتو خاش یا متصدی ان خشت اللہ اگر اس کتاب کو میں پہاڑوں پر ناصل کر دیتا تو پہاڑ قرآن مجید کے وزن سے چکنا چور ہو جاتا ریضہ ریضہ ہو جاتا سرما سرما ہو جاتا قرآن مجید یہ پہاڑ یہ مونٹین یہ چکنا چور ہو جاتا سرما سرما ہو جاتا قرآن کے وزن کو برداشت نہ کر سکتا تو جب سامیت قرآن جہاں پر آئے تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے تو اگر قرآن ناچت آ رہا ہے تو خانہ کعبہ کی دیواراں میں شخ پیدا ہو جاتا اسی لیے تو کیونکہ جیسا پران ہے ویسے ہی اہلِ بیعت ہیں تو ضروری ہے کہ دوموں کوئی دامن کو پکڑ کر رکھیں پرانے مجید کے دامن کو بھی پکڑ کر رکھیں اہلِ بیعت کے دامن کو پکڑ کر رکھیں اسی لیے اگر کوئی ایسا انسان پرانے مجید کی تلاوت کرتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دامن اہلِ بیعت نہیں ہے تو اسے پرانے مجید کی تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہت سارے ٹی وی چینل پر آپ جڑھتے ہونے کہ چوبیس گھنٹیں پرانے مجید کی تلاوت آتی رکھیں مسلسل پرانے مجید کی تلاوت آتی رکھتی ہے لیکن میرا یقین اور میرا یہ عقیدہ ہے اور آپ سب کئی عقیدہ ہے کہ اگر جل میں محبت اہلِ بیعت نہیں ہے تو لاکھ پرانے مجید کی تلاوت کی جائے اسے قرآن مجید کی تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کربلا کے میدان میں بھی بیس ہزار حافظین قرآن تھے لشکر یزید وہ ایک طرف تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور دوسری طرف قرآن ناتش کے گلے پر ہنجر بھی چلا رہے تھے تو ایسے لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ کیا ہوگا حقیقت میں قرآن مجید کی تلاوت کا اگر ہم حاصل ہیں تو ہمیں حاصل ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اگر کرنا چاہیے تو بس سب کو کرنا چاہیے کہ جس کے دل میں قرآن ناتش کی محبت ہے جو قرآن ناتش سے محبت رکھتا ہے جو قرآن ناتش کو ماننے والا ہے بس آخری بات میں ہمیں کرنا چاہتا ہوں کہ مولا اٹائنات عبیر المؤمنین علی بن حبیتار کی خلافت ظاہری کا زمانہ ہے اور مولا کوفے میں رہتے ہیں اور کوفے میں رات کا وقت ہے نماز تحجد کا وقت ہے قمبر ساتھ ساتھ ہے مولا اور چل رہے ہیں مولا مسجد کوفہ کی طرف تاکہ جا کر نماز شب مسجد کوفہ میں ادا کریں قمبر بھی ساتھ ہے کہ اتنے میں مولا میں اور قمبر میں ایک بہترین قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ہوئی ایسی دلنشین آواز ایسی بہترین آواز اور ایسا پرنومسیشن تھا ایسا تلفز تھا اس میں اور ایسا جادو تھا آواز میں کہ سن کے قرآن کی تلاوت کی آواز قمبر کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ مولا تنہا چلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے اور میں اس قاری کی تلاوت کو سن لیتا بس مولا جو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں جو دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں ایک بہترہ قمبر کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ مولا نے فرمایا قمبر میرے ساتھ چلو اس قاری کو قرآن کی تلاوت کوئی فائدہ نہیں دے جب قمبر نے سنا کہ مولا نے علی اس قاری کا چہرہ بھی نہیں دیکھا صرف آواز سنی اور فیصلہ سنا دیلا صرف آواز مولا نے اس کی سنی قمبر کے دل میں خیال آیا کہ ایسی بہترین قرآن ہے قرآن مجید کی ایسا لب و لہجہ ہے قرآن مجید کا ایسی ترفض ہے قرآن مجید کی اور قرآن ناتج یہ کہہ رہا ہے کہ اسے قرآن کی تلاوت کوئی فائدہ نہیں دے قمبر فکر میں پڑھ گئے قمبر ویچار میں پڑھ گئے قمبر فکر میں دورے کے طرح کیا بہر حالی سی پریشانی میں اور بسو پیش میں مولا کے ساتھ گئے نوازشم مجید میں عدا کی اور جب مولا نوازش صبح پڑھا چکے اور مسائل لوگوں کو بیان کرنے لگے تو قمبر نے اپنی جھوٹیوں کو سنبھالا اور اس قاری قرآن کے گھر گئے اور رات بر وہ تلاوت کر کے جب چھت سے نیچے اتر آئے اپنے گھر سے تو قمبر نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کی قرآن مجید کی تلاوت تو بہت ہی بہترین ہے کیا تغفظ ہے کیا مخارج ہیں آپ کی قرآن مجید کی تلاوت کی بہت ہی بہت ہی بہترین قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قاری کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت جو میں کر رہا ہوں یہ میری محنت سے ہے میں نے محنت کی اور میں نے سیکھا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی تو میں کر رہا ہوں تو قمبر نے پوچھا کہ قرآن کی تلاوت تو بہت بہترین ہے لیکن علی ابن ابی طالب سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے انہیں پہچانتے ہیں یا نہیں ہیں تو قاری نے کہا کہ وہ بھی تو ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہیں نہ وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں جب قمبر نے سنا تو قمبر کی سمجھ میں آ گیا کہ مولا نے کیوں فرمایا تھا کہ قمبر میرے ساتھ آؤ اسے قرآن مجید کی تلاوت کوئی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ قرآن سامن کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن دل میں قرآن ناطق کی محبت نہیں ہے تو جب تک قرآن ناطق کی محبت میں نہ ہو تو قرآن کی تلاوت کوئی فائدہ نہیں دے بس قمبر نے جب قاری کی بات سنا قمبر سمجھ گئے اب واپس مولا کی خدمت میں گئے جب مولا کی خدمت میں گئے تو مولا نے فرمایا قمبر ہو گئی تسلی قمبر سمجھ میں آ گیا قمبر نے کہا مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے اس قاری کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا آپ نے اسے دیکھا ہی نہیں اور صرف آواز سنا اور پیصلہ سنا گیا آخر وجہ کیا ہے آخر کی بات کیا ہے مولا نے فرمایا قمبر علی علی ہے جب یومِ علست جب یومِ نیسحاق میں اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور تمام روحوں سے ہی اقرار دیا کہ علست وعولہ من انفسکم کیا تم سب کے سب میری توحید کا اقرار کرتے ہو تو قمبر جس جس روح نے اس وقت میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا وہ ساری آوازِ علی کو یاد دیں کہ کس نے کس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا اور اس کے بعد اللہ نے میرے آقا و مولا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار دیا اور جس جس روح نے عالمِ ارواح میں میرے آقا کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا وہ ساری آوازیں مجھے یاد ہیں اور اس کے بعد اللہ نے میری بلایت کو پیش کیا تمام روحوں کے سامنے اور جس نے جس نے میری بلایت پر اقرار کیا وہ ساری آوازیں آج تک مجھے یاد ہیں ممبر جب یومِ علس جب یومِ نصاب اللہ نے اپنی توحید کا اقرار لیا تب اس ساری کی آواز آئی تھی جب میرے آقا محمدِ مصطفیٰ کی رسالت و نبوت کا اقرار لیا تو اس ساری کی آواز آئی تھی مجھے یاد ہے لیکن جب اللہ نے میری بلایت کو پیش کیا تو اس ساری کی آواز نہیں آئی اور میں نے ایک دن اس کی آواز جس وقت سنی تھی اور آج جسری بار اس کی آواز سنی اور میں نے فیصلہ دے دیا کہ قرآن کوئی فائدہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے مولا نے بھی یہ بتا دیا کہ قرآنِ مجید کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن اگر قرآنِ ناطق کی محبت دل میں نہیں ہے تو قرآنِ سامن کی تلاوت کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہے اور یہ ذکر جس کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں یہ قرآنِ ناطق ہے یہ ذکر اور یہ مجلسیں قرآنِ ناطق کو کیا میں ہی منطق کی گئی ہیں اور اسی لیے جو اسے قرآنِ ناطق کی محبت دل میں رکھتا ہے جو قرآنِ سامن کے ساتھ ساتھ قرآنِ ناطق کو بھی سمجھتا ہے جس کے دل میں محبت یا اہل بیت ہے جہاں فضائل بیان ہوتے ہیں وہاں زبان پر ذکرِ سبحان اللہ آتا ہے وہیں جب مسائل کی طرف ذاکر جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور اسی لیے یہ فرشِ عزا ہے یہ مجلسِ امامِ حسین ہے کہ ہوا نصیب نہ تجھ کو جو بادیِ میراج فرش حسین شرف حسین کے فرشِ عزا میں پایا ہے اور نہ اُتری جس کی سرِ عرش پاؤں کی نالین امام باڑے میں وہ ننگے پاؤں جو نالین جب گئے ہیں پیغمبرِ اسلام تو میراج پر تو نالین پہن کر گئے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ جب اس فرشِ عزا کے اوپر پیغمبرِ اسلام آتے ہوں گے تو کیاں نالین پہن کر پیغمبرِ اسلام آتے ہیں معصومین بھی اس فرشِ عزا کے اوپر آتے ہیں اور آج ہی کی وہ تاریخ تھی دوسری محرم کی تاریخ تھی کہ جس تاریخ میں اے امامِ حسین کا یہ چھوٹا سا تافلہ واردِ کربلا ہوا کربلا میں داخل ہوا ہے اور خونِ حسین کے استقبال کے لیے اللہ نے کئی ایک نبیوں کا خون میں اس کربلا کی زمین پر لے لکا تاکہ خونِ حسین سے یہ سارے خون بھی ملحب ہو جائیں اس لیے بہار منوار میں اللہ مجلسی نے لکھا کہ جب حضرتِ آدم علیہ السلام کربلا کی زمین سے گزرے ہیں تو ایک مرتبہ حضرتِ آدم کو ٹھوکر لگی اور پیر کے انگوٹے میں چوٹ لگی اور خون بہنے لگا جب حضرتِ آدم کے پیر کے انگوٹے سے خون بہنے لگا ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا پروردگار کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ میرے اوپر یہ مسیبت آئی ہے اللہ کی آواز آئی ہے اے آدم تمہیں پتہ نہیں تم کس زمین پر پڑے ہو یہ زمین زمینِ کربلا ہے اور میں نے اسی لیے تمہارا خون اس زمین پر لے لیا کیونکہ اس زمین پر آخری نبی کے نواسے کو تین دنوں کا بھوکا اور پیاشا شہید کیا جائے گا پس جیسے ہی جنابِ آدم نے سنا گریبان چاک کیا اور تین مرتبہ نوحہ کیا واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کر جنابِ آدم نے ماتم کیا حضرتِ نوح جب کشتی نوح میں سوار ہو کر زمینِ کربلا سے گزرے ہیں کشتی کو دوبنے لگی اور ایک مرتبہ جب جنابِ نوحہ نے دیکھا اللہ اس کی بارگاہ میں حرص کیا پرورزگار یہ زمین گون سی زمین ہے کہ جہاں آکر میری کشتی بھی ڈوبنے لگی ہے اللہ کی آواز آئی ہے اے نوح یہ زمین زمینِ کربلا ہے یہاں پر نبی کے نواسے کو بھوکا اور پیاشا شہید کیا جائے گا اے نوح تم خشتسمت ہو کہ تم اس زمین سے گزر رہے ہو جنابِ نوح نے امام حسین کو یاد کیا مرتبہ جب جنابِ ابراہیم اس زمینِ کربلا سے گزرے گھوڑے پر سوار ہو کر تھوڑے پر ٹھوکر لگی گرے اور پیشانی سے خون بہنے لگا جب خون بہنے لگا تو جنابِ ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں حرص کیا پرورزگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کہ یہ مسئیبت میرے اوپر آئی ہے اللہ کی آواز آئی ہے ابراہیم یہ زمین زمینِ کربلا ہے اور میں نے تمہارا خون اس زمین پر لے لیا ہے اس زمین پر نبی کے نواسے کا خون بہایا جائے گا بس ایک مرتبہ جنابِ آدم نے بھی جنابِ ابراہیم نے امامِ حسین کی پیاز کو یاد کیا قاتلوں کے اوپر لعنت بھیجی اور آخر میں جب ایک مرتبہ مولاِ کائنا جنگِ صفین سے لوٹے ہیں تو اسی زمین سے گزرے کربلا کی زمین سے سوئے ابنِ عباس ساتھ ہیں ابنِ عباس نے خواب دیکھا اور پورا خواب مولا سے بیان کیا کہ مولا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خون کا دریہ ہے اور خون کے دریے میں کوئی ہے ایک جو ڈوب رہا ہے بس ایک مردہ مولا نے جب پورا خواب سنا تو کہا اے ابنِ عباس یہ زمین کربلا کی زمین ہے اور اسی زمین پر ملالال حسین ہوگا جو تین دنوں کا بھوکہ اور پیاسہ اس زمین پر شہید کیا جائے گا سارے نمیز زمین پر گزرے تو نوحہ و ناتم کیا اور آخر کار جب پوسری محرم کی تاریخ آئی ہے فرزندِ رسول زلجناہ پر سوار ہیں کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ زلجناہ رک جاتا ہے مولا نے ساتھ گھوڑے بدلے کہ شاید زلجناہ آگے قدم بڑھائے لیکن گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھاتا بس ایک مرتبہ مولا نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا فرزندِ رسول اس زمین کا نام ماریا ہے بولا نے پوچھا اللہ اسم آخر کہ اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے کسی نے کہا سمیہ شت فرات ایزن اس زمین کا نام شت فرات بھی ہے بولا نے پوچھا اللہ اسم آخر کہ اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے کسی نے کہا سمیہ نینوہ ایزن اس زمین کا نام نینوہ بھی ہے مولا نے پوچھا اللہ اس مناخر کیا اس زمین کا کوئی دوسرا نام بھی ہے بس ایک بزرگ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اس زمین کا نام کربو بلا بھی ہے اجرکو من اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے مولا نے کربو بلا کا نام سنا کہ اس زمین پر آگئے جس زمین پر شہادت پیش کرنے کے لیے نانا سے وعدہ کیا تھا ایک مطلبہ عباس کو بلایا علی اکبر کو آواز دی عباس و علی اکبر آئے کیا عباس علی اکبر ہم اپنی مندل تک پہنچ چکے ہیں یہی وہ زمین ہے کہ جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا یہی وہ زمین ہے جہاں ہمیں قدم کیا جائے گا یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہماری عورتوں کو بیوہ کیا جائے گا یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارا خون گرے گا خیموں کو لگایا جائے ناکوں کو بٹھایا جائے سواریوں کو اتارا جائے بس روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا کا قافلہ کربلا کی زمین میں داقل ہوا ہے ایک مرتبہ ایک زرد آنگی اڑی اور زرد آنگی اڑ کر جناب زینب و ام تلسون کے سر پر خاک کربلا جب آئی ہے تو ایک مرتبہ جلدی سے اپنے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہتی ہیں بھئیہ اس زمین پر مجھے آسال صحیح نظر نہیں آتے اس لیے کہ جب ہی زمین پر ہم داقل ہوئے خواب اڑ کر ہمارے سروں پر آ گئی ہے اے بھائیہ جلیے جلدی اس زمین سے گزر جائیں موابہ نے سنا تو آواز دیا اے بہن یہی وہ زمین ہے زمین کربلا کے جس سے میں نے اپنے نانا سے بچپن میں وعدہ کیا تھا اے بہن یہی وہ زمین ہے جو ہماری وعدہ کا ہے یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے ہمیں اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے اے بہن یہی وہ زمین ہے جہاں ہم اپنے سروں کا نظرانہ پیش کریں گے یہی وہ زمین ہے جہاں تمہارے سر سے جادر چینی جائے گی یہی وہ زمین ہے کہ جہاں سکینہ کو تماتے لگیں گے یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون نہ ہوا